اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسے شخص کی ملاقات کروائیں گے جو آج سے پہلے چھے سر روپے دیاری پہ کام کرتا تھا جبکہ الحمدلہ آج بڑے والا کے اندر اپنی واشن پوڈر کی فیکٹری لگا لی جانتے ہیں ان سے اور مکمل فارملیشن اور مشینری کا وزٹ بھی کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو جینئس ٹاکس میں خوش آمدید کہتا ہوں اس ٹائم پہ میں موجود ہوں بڑے والا کے نواہی گاؤں دو سو ستانوے ای بی کے اندر جہاں پر واشن پوڈر کا یہ سیٹ اپ لگایا گیا ہے آج میرے ساتھ اس ٹائم پہ موجود ہیں بلال بھائی جو دو سو ستانوے ای بی کے رہائشی ہیں انہوں نے ویہاڑی سے یعنی جینئس ٹاکس ورکشاب سے یہ مشینیں پرچیز کی ہیں اور آج ہم ان کا سیٹ اپ چلانے کے ساتھ ساتھ انہیں واشنگ پوڈر بنانا سکھائیں گے نہ صرف بنانا مکمل اس کی فارملیشن بنانے کا طریقہ پیک کرنے کا طریقہ بیچنے کا طریقہ تمام تر تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بلال بھائی کو اس کی ٹریننگ بھی دیں گے سب سے پہلے سوڈا ایش بارہ کلو اسے دوبری سوڈا بھی کہتے ہیں اور کھارا سوڈا بھی کہتے ہیں یہ واشنگ پوڈر میں استعمال ہونے والی ایٹم ہے بارہ کلو سوڈا ایش ہم نے وزن کر لیا ہے مکسر میں ڈال دیں اسے اس کے بعد ڈولو مائٹ اس کے اندر ہم تین کیجی شامل کریں گے تین کلو یہ ڈولو مائٹ ہے تین کلو ڈولو مائٹ سوڈے کے اندر ڈال دیا گیا ہے گرابل سالٹ ہم نے دو کلو اس میں ایڈ کر لیا ہے مکسر میں ڈال دیں یہ پچیس کیجی کا سٹینل سٹیل میں مکسر ہے جپانی موٹر سنگل فیز کے ساتھ اور اس کے ساتھ گریڈر ہے دو ہارس پاور کی سنگل فیز موٹر کے ساتھ مکمل سٹیل میں تیسے نمبر پہ ہمارا سیلر ہے یہ پیڈل سیلر ہے جس سے آپ واشنگ پاورڈر مسالہ جات کسی بھی چیز کی پیکنگ کر سکتے ہیں یہ پیڈل سیلر ہے ڈککن کو باندھ کر دیا ہے اور مکسر کو چلا دیں گے دو کلو وائٹ آئل اس کے اندر شامل کریں گے یہ وائٹ آئل ہے خود ہی تیار کیا ہے اچھی کوالٹی کا وائٹ آئل دو کلو اور ڈال دیں اس میں دو کلو یہ وائٹ آئل تمام طرح مٹیریل کے اندر مکس کریں گے ایک کلو سلفیونک ایسڈ اس میں شامل کریں گے سلفیونک ایسڈ جسے مارکیٹ میں کالا تیل بھی کہتے ہیں ایک کلو سلفیونک ایسڈ آہستہ آہستہ اس کے اندر ڈال دیں شامپو بیس اس کے اندر ہم دو سو گرام ایڈ کریں گے یہ شامپو بیس ہے جھاگ بنانے کے جو کام آتی ہے دو سو گرام اس کے اندر شامل کریں گے یہ دو سو گرام شامپو بیس تمام مٹیریل میں آہستہ آہستہ مکسنگ کر دیں گے یہ یوٹی باکسر ہے جسے نینسا بیس بھی کہتے ہیں اور یوٹی باکسر بھی کہتے ہیں دو کلو اس کے اندر جائے گا یہ یوٹی باکسر تھا دو کلو اس کے اندر شامل ہوگا یہ دانے دار ہوتا ہے جسے نینسا بیس اور یوٹی باکسر بھی کہتے ہیں یہ واشنگ پوڈر میں فلاور کا کام بھی کرتا ہے اور دانے دار بھی بناتا ہے پانچ سے سات منٹ تک کہ اس کی مکسنگ جاری ہوگی مکسنگ اس کی ہوتی رہے پانچ سے سات منٹ ڈکن کو بند کر دیں دو سو گرام رنگین دانا جو واشنگ پوڈر میں خوبصورتی کا بھی کام کرتا ہے اس کے علاوہ صفائی کا بھی کام کرتا ہے دو سو گرام شامل کرنے جی ڈال دیں ڈال دیں ڈال دیں یہ دو سو دو گرام رنگین دانا جو ہے اس واشنگ پوڈر کے اندر جائے گا آہستہ آہستہ سارے کے اوپر جائے نا مکس کر دیں واشنگ پوڈر میں خوبصورتی کا کام کرتا ہے اور صفائی کا بھی کام یہ کرتا ہے ٹی ایس پی کا کام جو ہے یہ کھارے پانی کو کنٹرول کرنا ہے اور واشنگ پوڈر میں بہتری یعنی کوالٹی لانا ہے یہ ٹی ایس پی کھارے پانی کے لئے استعمال ہوتی ہے یہ دو سو گرام اس میں جائے گی ٹی ایس پی دو سو گرام اس کے اندر ہم شامل کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے جی دو سو چار گرام ہوگی ٹھیک ہے مکسر کے اندر ڈالنے سے اب دوبارہ اسے پانچ منٹ کی مکسنگ دیں گے مکسنگ کے بعد اس کے اندر خشبو ایڈ کریں گے یہ لیمن گراس کی مٹیریل کے اوپر لگا دیں گے ٹھیک یہ ہمارا بہترین کوالٹی کا اس ٹائم پہ واشنگ پوڈر پیار ہو گیا ہے اگر آپ کو یہ واشنگ پوڈر چیک کروایا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دانے دار اور بڑا ہی بہترین قسم کا یہ پوڈر جو ہے یہ تیار ہو چکا ہے تمام تر مٹیریل کی مکسنگ کے بعد اب ہم اس ٹپ کی مدد سے تمام طرح ڈیوڈینز کو نکال لیں گے نکالیں جی ذرا یہ مٹیریل ہمارا نکلنا شروع ہو گیا ہے تمام تر مٹیریل کو اس گریڈر کی مدد سے گرینڈنگ کریں گے یہ سٹیل کا بنا بڑا ہی خوبصورت ہمارا یہ گریڈر ہے گریڈر مشین دو آرس پاور سنگل فیس موٹر کے ساتھ اس سے ہم اسے چھانا کریں گے نیچے کلین کا ہونا ضروری ہے یہ مٹیریل ہمارا ہاپر کی مدد سے اندر جائے گا اور نیچے سے یہ نکلنا شروع ہو جائے گا یہ اوپر ہاپر کی مدد سے مٹیریل کو اندر دانے ہو اور نیچے یہ گریڈنگ ہو کے نیچے سے نکلنا شروع ہو گئے گا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اوپر سے ہاپر کی مدد سے مار جا رہا ہے اور نیچے سے یہ نکلنا شروع ہو گیا اس کے اندر صرف یہ واشنگ پوڈر ڈال کے اس میں ہاتھ ہائے لاؤ دیں اچھے طریقے سے یہ جی ہمارے واشنگ پوڈر کی کوالٹی کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے کوئی خراب جو کپڑا پڑا ہوا ہے اسے صرف کے اندر نہ اسے دل اسے اس کی دلائی کرتے ہیں کوالٹی چیک کرتے ہیں کہ یہ کس کوالٹی کا صرف تیاری ہو اچھا بلال بھائی یہ کپڑا نہ تھوڑا سا دکھائیں ذرا کہ یہ کس طریقے کا کپڑا ہے بالکل گندہ کپڑا اس میں ڈالیں ڈال کے سے دھویں ذرا اچھے طریقے سے دھویں اس کے اسے نا نیچے پانی چیک کرویں ذرا ساری میل کچیل پانی میں آگی ہے اور کپڑا ہمارا صاف ہونا شروع ہو گیا بس ایک دفعہ اور بھگو کے نکال کے دکھائیں جی کہ یہ کپڑا پہلے کی نسبت اب اس کا ریزلٹ کیا ہے چیک کریں جی نیچے اس کے پانی چیک کرویں یہ پانی بلکل بلائک ہو چکا ہے یہ جی ہمارے پیکنگ ہے کرن واشنگ پولڈر کے نام سے آدھا کلو اور کلو کی پیکنگ میں یہ ان کے پاس دستیاب ہے اسے کانٹے پہ رکھ کے اس کی گرامنگ کریں گے گرامنگ اس ٹائم پہ مارکیٹ میں جو آدھا کلو والی ہے وہ سڑھے تین سو گرام دے رہے ہیں یہ ہمارا سڑھے تین سو گرام کا جو ہے پیکٹ اس ٹائم پہ یہ وزن ہو چکا ہے کیا گیا پیکنگ کا جو وزن ہے یہ سڑھے تین سو گرام ہے اس پیڈل سیلر کی مدد سے آپ اسے سیل لگا سکتے ہیں چاہے وہ واشنگ پولڈر ہو چینی نمک مسالہ جات کسی بھی چیز کی پیکنگ کے لیے یہ پیڈل سیلر استعمال ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم اسے سیل کریں گے یہ پاؤچ ہم نے رکھ دی ہے پیڈل سے اسے پریس کرنا ہے تین سیکنڈ کے بعد اسے اٹھا لینا ہے آپ نے یہ ہماری پیکنگ جو ہے بلکل ریڈی ہوگی ہے اس کی سیلیں چیک کریں بہترین طریقے سے اس نے سیل کر دی ہے پیکٹ اب پھٹ پھٹ تو جائے گا لیکن یہ سیل کھلے گی نہیں